میں اپنی زندگی کا ایک بڑا اچھا واقعہ سنانا چاہتا ہوں سنو گے اجازت ہے اور زور سے بولو سنو گے اجازت ہے لیکن یہ واقعہ موضوع کے خلاف نہیں ہے بلکل موضوع سے ٹچ ہے ادھر دیکھئے ایک دفعہ میں بھوپال کے جلسے میں جا رہا تھا کہاں جا رہا تھا زور سے بولو بھوپال یہ مد پردیش کی راجدھانی ہے اور بدعقیدوں کا بہت برا مرکز ہے گوھر سے سنیے بدعقیدوں کا بہت برا مرکز ہے اسی شہر کے مجلسے میں جا رہا تھا جب میری گاری ستنائی سٹیشن پہ پہنچی تو جس ڈبے میں میں تھا اسی ڈبے میں چند مولوی حضرات بھی آئے آنے کے بعد ان کی سیٹ میرے بغل میں تھی بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد جب ترین وہاں سے چلی ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ مولوی صاحب ہم سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا مجھے غلام ربانی علاہبادی کہتے ہیں جیسے میرا نام سننا تو چوک پڑا کہا اچھا آپ ہی مولانا غلام ربانی ہے میں تو سمجھ رہا تھا لمبے چوڑے موٹے بوڑے ضعیف ہوں گے لیکن واقعی مولانا ابھی تو آپ جوان ہو اچھا یہ بتاؤ آپ کا کس مدرسے سے تعلق ہے تو میں نے مسکرا کر کہا دارالعلوم غریب نواز علاہباد جیسے غریب نواز کا نام لیا اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا چہرے کا چوغرافیہ بدل گیا چہرہ اداس ہو گیا اب وہ تین مولانا تھے سر جھکا کر میرا مزاق قرانے لگے کہنے لگے اچھا آپ غریب نواز والے ہیں تو میں نے بھی مسکرا کر کہا میں غریب نواز والا ہوں وہ تینوں مولوی پھر مجھ سے کہنے لگے لگتا ہے آپ غوث و خاجہ والے ہیں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں غوث و خاجہ والا ہوں وہ تینوں مولوی پھر مجھ سے کہنے لگے لگتا ہے آپ آلہ حضرت والے ہیں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں آلہ حضرت والا ہوں وہ تینوں مولوی پھر مجھ سے کہنے لگے آپ وسیلے والے ہیں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں وسیلے والا ہوں وہ تینوں مولوی مجھ سے کہتا ہے ربانی صاحب ہم تو وسیلے والے نہیں ہیں ہم لوگ تو ڈائریکٹ والے ہیں غوث کو نہیں مانتے خاجہ کو نہیں مانتے کسی بزرگ پیر کو نہیں مانتے سارا معاملہ ڈائریکٹ رکھتے ہیں جیسے اتنا کہا تو اب میں نے سوچا کہ لڑائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں لیکن انہی کا جوتہ انہی کے ہاتھ میں دو اور انہی کے چہرے پر کہو مارنے کے لئے اب میں نے ان لوگوں سے پوچھنا شروع کیا اچھا مولانا تم لوگ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے تو ایک نے کہا عبداللہ نام ہے دوسرے نے کہا میرا نام مردو ستار ہے تیسرے نے کہا میرا نام سوہیل ہے میں نے تینوں سے پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو کہنے لگا بھوپال جا رہا ہوں میں نے پوچھا بھوپال کس مقصد سے جا رہے ہو کہنے لگا تبلیغ کرنے جا رہا ہوں میں نے پوچھا تبلیغ میں کیا ہوتا ہے کہنے لگا لوگوں کو ہدایت دینا لوگوں کو نمازی بنانا لوگوں کو سیدھے راستے پلانا جیسے اتنا کہا تو میں نے پوچھا اچھا مولانا یہ بتاؤ ہدایت دینا کس کا کام ہے میں نے پوچھا ہدایت دینا کس کا کام ہے وہ تینوں مولوی کہنے لگا اللہ کا تو میں نے کہا بے پگلا جب ہدایت دینا اللہ کا کام ہے تو تم کو تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھوپال جانے کی کیا ضرورت ہے استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے چپ چاپ گھر بیٹ جاؤ اللہ جس کو توفیق دے گا نمازی بن جائے گا اللہ جس کو توفیق دے گا حاجی بن جائے گا اللہ جس کو توفیق دے گا روزہ دار بن جائے گا تم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے مارا مارا پھرنے کی کیا ضرورت ہے تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہدایت دینا اللہ کا کام ہے تو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو وہ دینوں مولوی غصے میں کہتا ہے ربانی صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے ہدایت دینا اللہ ہی کا کام ہے مگر بیچ میں کوئی نہ کوئی زریعہ بنتا ہے بیچ میں کوئی نہ کوئی سہارہ بنتا ہے تب میں نے کہا نادان مولوی تم تو ابو جہل کی اولاد معلوم ہو رہے ہو جس کو تم زریعہ کہتے ہو اسی کو عربی میں وسیلہ کہا جاتا ہے میں نے کہا مولانا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھیل لیتا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے زریعہ اردو لفظ ہے وسیلہ عربی لفظ ہے یہ لفظوں کا الٹ پھیر ہے لیکن مولانا تم سمجھ نہیں رہے ہو جس کو تم زریعہ کہتے ہو اسی کو عربی میں وسیلہ کہا جاتا ہے میں نے کہا اچھا مولانا یہ بتاؤ تم تو ڈاریکٹ والے ہو تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری جماعت والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر سارا معاملہ ڈاریکٹ ہوتا تو آدم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی نوحو کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی موسیٰ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی عیسیٰ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو سب پتا ہے کون مومن ہے کون کافر ہے اللہ کو سب معلوم ہے کون کلمہ پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا جب سب اس کو معلوم ہے تو نبیوں کو کیوں بھیجا پیغمبروں کو کیوں بھیجا رسولوں کو کیوں بھیجا میں نے کہا مولانا کان کھوڑ کر سن لو قدرت کا قانون یہی ہے کہ ہدایت سب کو میں ہی دیتا ہوں مگر ڈائریکٹ نہیں دیتا کبھی آدم کو پھیستا ہوں کبھی نوہ کو پھیستا ہوں کبھی موسیٰ کو پھیستا ہوں کبھی عیسیٰ کو پھیستا ہوں اور جب کمرہ ہی زیادہ پہلتی ہے تو اپنے پیارے محبوب کو بھیستاؤں باز سمجھ میں آ رہی ہے بولو سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ادھر دیکھو حدیث سناوں گا لیکن آپ کو دو منٹ انتظار کرنا ہے میری طرف دیکھو میں نے ایک بات اور میں نے مولانا سے ادھر دیکھے ایک بات اور میں نے پوچھ لیا میں نے سوال کیا اچھا مولانا یہ بتاؤ تم تو ڈائریکٹ والے ہو تم ماں کے پیٹ سے یہ بتاؤ روتے ہوئے پیدا ہوئے کے کلمہ پڑھتے ہوئے کہا روتے ہوئے ہم نے کہا ڈائریکٹ والے کو تو ماں کے پیٹ ہی سے کلمہ پڑھتے ہوئے پیدا ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا میں آنا چاہیے ہم نے کہا یہ بتاؤ کلمہ تم کو کس نے پڑھایا کہا میرے ماں باپ نے میں نے کہا بسم اللہ تم کو کس نے کرایا کہا میرے استاذ نے ہم نے کہا بے پگلا اللہ سے ملانے والے سب سے پہلے وسیلہ جو بن رہے ہیں وہ تمہارے باپ بن رہے ہیں اس لیے قرآن کہتا ہے شرابی کو مت پکڑو جواری کو مت پکڑو بے ایمانوں کو مت پکڑو اس کو مت پکڑو جو شیطان تک لے جائے ارے ان کو پکڑو جو تمہیں رحمان تک لے جائے میری طرف دیکھئے حضرات اب وسیلہ ناجائز ہے کہ حرام ہے کہ شرک ہے اب اس سے آپ سنیے حدیث اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے میرا کام حدیث سنانا فیصلہ میں عوام پر چھوڑتا ہوں آج کا دور بولو اب بے وقوفوں کا دور نہیں رہا ادھر دیکھئے چھوٹا سے چھوٹا بچہ بہت تیزی سے موبائل چلاتا ہے اور بولو انٹرنیٹ چلانا جانتا ہے فیکس چلانا جانتا ہے اب رکشہ والا بھی بولو بہت ہوشیار ہو چکا ہے اب کوئی بدھو اور بے وقوف نہیں رہا اب اس دور میں بھی اگر کوئی کسی کو گمراہ کر دے تو میں سمجھتا ہوں اس کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھا گیا تھا اس لیے وہ گمراہ ہو گیا ہے اے مسلمان لڑو نہیں پڑھو مگر اس دور میں لاتی بانس سے لڑنے کا دور نہیں ہے دماغ سے لڑو دماغ سے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے میرا کام حدیث سنانا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ ہم حدیث کی مانے کہ بہکانے والے خبیث کی مانے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اجازت ہے تو میرا مزاج بنایے ابھی میں تقریر کا ابھی تو آپ نے میری تقریر کا آغاز دیکھا آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ یہاں سے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں لے کر یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ اور پیار سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو حوالہ نوٹ کرو ترمیزی شریف چلد سانی باب الدعباد صفحہ نمبر ایک سو انٹھان میں کی حدیث سنو انہ اسمار بن حنیف رضی اللہ تعالی انہو قال انہ رجلا زریر البسر اتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ادھو اللہ یعافیانی فقال انشیت دوتو و انشیت سبرتا فہو بخیر لک قال فدوہو قال فعمرہو ان یتوزہ فیحسنو وزوہ ویدو بہا زد دعا اللہم انی اسألوکا فعتوجہو علیکہ بن نبیہ محمد نبی رحمہ زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں ایک ایسے صحابی پہنچے جو آنکھوں سے معذور تھے جن کے آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی سرکار کی بارگاہ میں آئے ارض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں میری آنکھوں کے لیے دعا فرما دیجئے کیا کہا میری آنکھوں کے لیے زور سے بولو تو نبی نے کیا کہا سنیے نبی نے ارشانت فرمایا نبی نے ارشانت فرمایا او صحابہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں او صحابہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اگر تم چاہو تو سبر کر لو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے جیسے سبر کا نام سونا رونے لگے ادھر دیکھئے ایک روایت میں ہے اتنا روئے اتنا روئے کہ داری کے بال بھیگنے لگے آسو ٹپکنے لگے سرکار پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو کہتے ہیں سرکار سبر کی طاقت نہیں سبر کی ہمت نہیں آپ اللہ کے محبوب ہیں میری پریشانی کو دور کیجئے تو سرکار نے فرمایا جاؤ بہترین سے وضو بنا لو وہ چلے گئے وضو بنانے جب وضو بنا کر آگئے جب وضو بنا کر آگئے تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اب اللہ سے اس طرح دعا مانگو کس طرح سنئے نبی نے ارشاد فرمایا اس طرح دعا مانگو اللہمہ انی اسئلوکا واتوجہو الیکا بے نبیے کا محمد نبی الرحمہ اللہ سے اس طرح دعا مانگو اے میرے پروردیگار میں گنہگار سہی میں پاپی سہی میں خطاکار سہی لیکن آج تیری بارگاہ میں رحمت والے آقا مدینے کے دولہ محمد کے وسیلے سے آنکھیں مانگ رہا ہو بینائی مانگ رہا ہو روشنی مانگ رہا ہو اے میرے پروردیگار مجھے روشنی دے دے مجھے آنکھیں دے دے حدیث کی کتاب گواہ جیسے وہ نبینا صحابی دعا سے فارغ ہوئے ان کی آنکھیں اتنی اچھی ہو گئی جیسے وہ نبینا ہی نہیں تھے اجازت ہے زور سے بلو اجازت ہے لیکن حضرات مولانا بولتے ہیں تو بڑے بڑے بدعقیدوں کی نیند دور جاتی ہے لیکن مجھے بولنے کا موقع دیا جاتا اجازت ہے ابھی آپ نے ایک حدیث سنی پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ جس حدیث کو ابھی میں نے پیش کیا اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر وسیلہ بنانا حرام اور شرک ہے تو ان لوگوں سے کہیے کہ اس حدیث کا تمہارے پاس کیا جواب ہے اس حدیث کا تمہارے پاس کیا جواب ہے کیا پیغمبر نے شرک کا حکم دیا کیا پیغمبر نے شرک کی تعلیم دی ماذا اللہ صدبار ماذا اللہ ان بے وقوفوں سے کہیے کہ تمہارا الزام صرف سنیوں پر نہیں پیغمبر اسلام پر آئے گا اس لئے زبان لو کو توبہ کرو ہوش میں آؤ اور دوسری بات ہی صدی سے یہ معلوم ہوئی کہ جن کی دعا مقبول نہ ہوتی ہو ادھر دیکھئے تنہائی میں چلے جاؤ گناہوں سے توبہ کرو ادھر دیکھئے اللہ سے معافی مانگو اور معافی مانگنے کے بعد قسم خدا اگر صدق دل سے اپنے پیغمبر کو وسیلہ بنا کر رات کے سناتے میں اگر دعا کرو گی قسم خدا تمہاری دعا یقینا مقبول ہوگی شرط یہ ہے دل سے جب آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پر باز مگر رکھتی ہے ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی ہے دوسری سننے کے لیے تیار ہو جائیے اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبان اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور ماں بس بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ گھر سے سنو بچوں آہ ابی سنو جوانوں آہ ابی سنو ہماری ماں بہنوں آہ ابی سنو ہمارے علماء آہ ابی سنے حوالہ نوٹ کرے مشکان شریف جلد سانی بابو فضل الفقراء صفحہ نمبر پانچ سو بیاسی تیراسی انالی ابن ابی طالیب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدالو یکونون بشام وہم اربون رجل کل ما مات رجل عبدالاللہ مکانہ رجل یسقا بہم الغیس وینتصرو بہم على العادہ ویسرفو انا اہل شامی بہم العذاب میری طرف دیکھو مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے ارشانت فرمایا ملک شام میں قیامت تک چالیس عبدال موجود رہیں گے کتنے عبدال زور سے بولو ملک شام میں قیامت تک چالیس عبدال موجود رہیں گے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤ ملک شام ابھی کہاں ہے ادھر دیکھو حضور کے زمانے میں میرے نبی کے زمانے میں جس کو ملک شام کہا جاتا تھا آج اسی کا نام فلسطین ہے جہاں پر یہودیوں کا قبضہ ہے جہاں پر بیت المقدس ہے ادھر دیکھئے آپ کو معلوم نہیں ہے یہ بڑا مقدس علاقہ ہے ادھر دیکھئے قرآن کہتا ہے بارکنا ہولہو اللہ نے جس کے ارد گرد برکتیں نازل کی ہے سرکار فرماتے ہیں چار ہزار ادھر سرکار فرماتے ہیں کہ اس علاقے میں قیامت جب کسی ایک کا انتقال ہوگا اللہ ان کی جگہ پر دوسرے ابدال کو پیدا کر دے گا چالیس میں کبھی کمی نہیں ہوگی یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا کبھی ختم نہیں ہوگا اب اگلی گفتگو سلو پیغمبر فرماتے ہیں انہی چالیس کے وسیلے سے پارش ہوا کرتی ہے انہی چالیس کے وسیلے سے مسلمان میدان جیتا کرتا ہے اور انہی چالیس کے وسیلے سے آنے والا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے حضرات یاد لگئے یہ بدعقیدے مجھ کو موبائل کر کم سے کم دو سو گالیاں آپ تک دیئے ہوں گے میں نام کیا لوں اور کس کا کس کا نمبر آپ کو دوں نمبر نہیں دیتا جو گالیاں دیتے ہیں یہ ان کا کام ہے گالیاں دینا میرا کام ہے مصطفیٰ کی حدیث سنانا دنیا کہتی ہے کہ یہ مولانا خلاف کھولتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے الٹے چور کتوال کو ڈاٹے ارے بولو الٹے چور کتوال کو ڈاٹے گالی یہ دے رہے ہیں بولو بڑا بھلا ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں میں حدیث سنا رہا ہوں تو الزام لگایا جاتا ہے حضرات آپ اتنی دیر تقریر سن چکے اب ایک شاندار اور بھی حدیث سنیے یاد رکھئے وہ حدیث جو آپ کی نظروں میں بسی ہوگی یا ممکن ہے کہ نہ بسی ہو اگر نہیں بسی ہے تو دل میں بسائیے تصفر میں بسائیے پورا مچمہ ہاتھ اٹھا کر روڑیے سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور ماں بس بولو سبحان اللہ بس آخری حدیث سنو مولانا پھر کبھی حاضر ہوئے تو جم کے سنانے کی کوشش کروں گا میں پسینے سے بھی چکا ہوں اس لیے مجھ پہ رحم کیجئے آخری حدیث سنیے اللہ اللہ ترمیزی شریف جلد سانی پانبو مناقب اہل بیت صفحہ نمبر دو سو سترہ زور سے بولو صفحہ نمبر دو سو سترہ پر یہ حدیث موجود ہے نبی عسامت بن زید قال ترکت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم زات لیلت فی بانزل حاجت فخرجن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم فائزہ حسن و حسین علیہ ورکی فقالا حازان بن آیا و بنا بنا تی اللہم انی احبوہما و احبوہما و احبوہما زور سے بول دو سبحان اللہ حضرت عسامہ بن زید فرماتے ہیں کون فرماتے ہیں زور سے بولو زور سے بولو عسامہ بن ہاتھ اٹھا کر بولو عسامہ بن آپ لوگ دھوکے میں ممت پڑھئے گا عسامہ بن لادن کا نام آپ لوگوں نے پڑھا سنا ہے ارے سنائے کی نہیں امریکہ نے اتنا اس کا پرچار کیا ہے کہ بولو عسامہ باقی بھی ہے اور ملک برباد ہوں گے یعنی لوگ کہتے ہیں جیسے دہات میں کہ لاتھی بھی توڑ ڈالے اور ساپ بھی نہ مرے یہی حال امریکہ کا ہے اچھا ایک بات اور سنیے عسامہ بن لادن جس کا نام آپ نے سنا ہے آپ اس کی دارہی کو دیکھ کر دھوکہ مت کھائیے گا امامہ کو تصویر کو آپ سمجھ رہے ہوں گے بہت متقی پرہزگار آدمی عسامہ بن لادن نہیں یہ دھوکہ ہے یہ تمہاری آنکھوں میں پھول ڈالا جا رہا ہے اس کے پیچھے بہت سارا راز پوشیدہ ہے عسامہ بن لادن کو پگڑی امامہ جبہ تصویر سے کوئی مطلب نہیں وہ تو پکا دنیا دار ہے وہ تو پکا امریکہ کا غلام ہے لیکن امریکہ نے اس کو پگڑی دے کر داری دے کر تصویر دے کر ہاتھ میں عسا دے کر اور آتنگوادی کے روپ میں پیش کیا جانتے ہو کیوں پیش کیا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ یہ داری والے ٹھیک نہیں ہوتے امامہ والے ٹھیک نہیں ہوتے پگڑی والے ٹھیک نہیں ہوتے یہ عسا اور تصریح والے ٹھیک نہیں ہوتے مسلمانوں کے پیشوا کا مرتبہ مسلمانوں کے دل سے نکالنا مقصد ہے مسلمانوں کے عالموں کی ایمیج کو ختم کرنا مقصد ہے امریکہ نے اسامہ بن لادن کو آتنگوادی بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کا مقصد امامہ کی توہین چوبہ کی توہین تصویر کی توہین داری کی توہین حضرات یاد رکھئے اس لئے اس کی داری ٹوپی کو دیکھ کر دھوکا مت کھائیے گا امریکہ جس ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے وہ اسامہ بن لادن کا سہارا لے کر اس ملک کو برباد کر ڈالتا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے اس لئے اس کو دیکھ کر دھوکا مت کھائیے گا اور اس کا کبھی سپورٹ مت کیجئے گا اسامہ بن لادن گرچہ وہ دیکھنے میں مسلمان ہے مگر کوئی یہودی کا غلام ہے یہودی لیکن جس اسامہ کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں یہ یہودی نہیں مصطفیٰ کے پیارے غلام ہے یہ نبی کے یہ اللہ حوالوں کے غلام ہے حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں تھنڈی کے موسم میں کب زور سے بولو تھنڈی کے موسم میں میں حاضر ہوا تو ایک روایت یہ ہے کہ دروازہ بن تھا میں نے دستک دیا اندر سے آواز آئی کون ہو میں نے کہا میں اسامہ بن زید بولا ہوں جیسے میرے سرکار نے میرا نام سنا تو حجرے سے باہر آئے اس انداز میں آئے کہ چادر اوڑھے ہوئے تھے کیا اوڑھے ہوئے تھے زور سے بولو ادھر ادھر مت کرو گھر سے سنو چادر اوڑھے ہوئے تھے کمبل اوڑھے ہوئے تھے اسامہ بن زید کہتی ہے کہ چادر تو اوڑھے ہوئے تھے مگر ایسا معلوم ہو رہا تھا کوئی چیز چھپا کے رکھے ہیں اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے دیکھا کہ سرکار میرے پاس موجود ہیں اور چھپا کر کون ایسی چیز ہے جو اپنے چادر میں رکھے ہوئے کمبل میں رکھے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اسامہ بن زید کہتے ہیں میں اپنی ضرورت سے فور ہی ہوا میں اپنی ضرورت سے فور ہی ہوا تو میں نے سرکار سے ارض کیا میرے سرکار وہ کون سی قیمتی چیز ہے وہ کون ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے غلام سے چھپا کے رکھے ہیں غلام کو دیکھانا نہیں چاہتے اتنا سننا تھا اسامہ بن زید کہتے ہیں فقہ شفہ ایسا حسن وحسین علاوری کئی میں نے کیا دیکھا میرے سرکار نے اپنے کنبل کا دونوں پہلو اوپر اٹھایا اپنی چادر مبارک کا دونوں حصہ اٹھایا جیسے اٹھایا میں نے کیا دیکھا دائیں بغل میں امام حسن اور دائیں بغل میں حسین موجود ہے کیا دیکھا دائیں بغل میں امام حسن اور بہن بغل میں زور سے بولو امام حسین موجود ہے ادھر دیکھئے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چھومپک لوہے کو پکڑتا ہے اسی طریقے سے یہ دونوں نباسے اپنے نانہ کے بغل سے چھپکے ہوئے تھے کیا کر رہے تو زور سے بولو چھپکے ہوئے تھے حضرت عسام بن زہد کہتے ادھر دیکھئے ایک روایت اس طرح کی بھی ہے عسام بن زہد کہتے ہے جب میں دونوں بچوں کو دیکھا تو اتنے حسین تھے کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا میں دیکھتا ہی رہ گیا جب میں محبت سے ان کو دیکھتا رہا اور بہت دیر تک دیکھتا رہ گیا تو میرے سرکار کو میری یہ ادا بہت پسند آئی اللہ سے اس طرح دعا کرنے لگے اللہ میں احب ہوما احب احب میں احب ہوما اے میرے پربردگار میں ان دونوں بچوں سے دیکھ بنا محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی تو حبت فرما اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حدیث کو مانے کہ نالائق حدیث کو مانے کس کو مانے یقینی بات ہے ہم حدیث کو مانیں گے پیغمبر نے جو دعا کیا ہے یہ دعا محبت کرنے والوں کے لئے کیا ہے خلاف بولنے والوں کے لئے نہیں کیا ہے من الحسین احب اللہ من احب حسین سرکار فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جو یزید کی تعریف کرے اور حسین کے خلاف بولے کیا اس کا نام محبت ہے ارے زور سے بولے اس کا نام محبت ہے حضرات ہرگز نہیں دنیا سمجھ رہی ہے یہ مولانا لوگوں کی لڑائی مرغا مچھلی کی چل رہی ہے زندگی زندگی برابر نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو زندگی زندگی اور جب زندگی زندگی برابر نہیں تو موت موت بھی برابر نہیں ہے اچھا ایک بات بتائیے پھر حدیث سناؤں گا ملک موت آپ کے پاس آئیں گے تو پوچھ کے آئیں گے آؤں کے نہیں زور سے بولو حضرت کے پاس آئیں گے تو پوچھ کے آئیں گے حضرت آؤں کے نہیں بولو پوچھیں گے مولانا ربطانی کے پاس ملک موت آئیں گے تو پوچھیں گے حضرت بہت لمبی تقریر کرتے تھے آؤں کی نہیں بولو ایسا ہوگا نہیں حضرت امام صاحب کے پاس آئیں گے بولو ملک موت کیا پوچھیں گے حضرت آپ امام صاحب ہیں سارے مقتلی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں آپ کے پاس آؤں کے نہیں بولو ملک موت پوچھیں گے نہیں لیکن سلو میری طرف خبردار ہو جاؤ میری طرف دیکھو مشکا شریف صفحہ نمبر پانس سو انچاس پر حدیث ہے بہت لمبی حدیث ہے پڑھوں گا تو کم سے کم مجھ کو وقت چاہیے پندرہ منٹ بارہ منٹ ادھر دیکھئے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو میرے نبی کی طبیعت پردہ کرنے سے تین دن پہلے خراب ہوئی پردہ کرنے سے کہے دن پہلے میرے نبی کو تین دن تک بخار آیا جب میرے نبی کی طبیعت خراب ہوئی بخار آیا کمزوری آئی جبریل امین آئے سلام ارز کیا میرے نبی نے سلام کا جواب دیا جبریل نے پوچھا یہ اللہ کے رسول کیسی طبیعت ہے تو نبی نے فرمایا انا مغموم محمد کروب اے جبریل میں اندر سے مغموم ہوں اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں گھر سے سنیے پھر جبریل چلے گئے پوچھ کر جب دوسرا دن آیا تو پھر جبریل آئے انہوں نے سلام کیا نبی نے سلام کا جواب دیا پھر نبی سے پوچھا کئی فہالو کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے رسول کیسی طبیعت ہے کیا پوچھا جندی بولو یہ اللہ کے رسول کیسی طبیعت ہے تو نبی نے پھر جباب دیا انا مغموم ومکرو جبریل پوچھ کر چلے گئے جب تیسرا دن آیا گھوڑ سے سنیے جس دن میرے نبی پردہ کر رہے جس دن میرے نبی پردہ کر رہے ہے تو جبریل امین پہلے آئے نبی کو سلام کیا نبی نے سلام کا جواب دیا جبریل امین بیٹھے رہے اتنے میں میرے نبی کی نظر پڑی دروازے پر کہا پڑی جدی بولو دروازے پر ہجرے آئیشہ کے دروازے پر نظر پڑی جیسے نظر پڑی تو آپ نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہجرے میں جھانک رہا ہے مگر آ نہیں رہا ہے میرے نبی نے پوچھا جبریل آزا من آزا جبریل یا جبریل من آزا اے جبریل یہ کون ہے تو جبریل نے کہا آزا ملک الموت یا اللہ کے رسول یہ ملک الموت ہے میرے نبی نے فرمایا تو ملک الموت کو کہو آنے کے لیے کہ یا اللہ کے رسول آج اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے محبوب سے اجازت نہ مل جائے کمرے میں داخل مت ہو اگر وہ اجازت دیں تب ہی اندر پہنچ یہ حدیث کہا ہے مشکہ شریف صفحہ نمبر پانس سو انچاس پر اس کی کتاب کھولیے اور دیکھئے غلط نکلے تو میری گردن مار دیجئے اور اگر صحیح نکلے تو اپنے پیغمبر کی عظمت پر جان قربان کیجئے اپنے پیغمبر کرو توبہ ہوش میں آؤ میری طرف دیکھو بچے کو بیٹھاؤ میرے نبی نے اجازت دیا ملک الموت اندر آگئے جیسے اندر پہنچے تو میرے نبی کو سلام کیا میرے نبی نے جواب دیا ملک الموت بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد عرض کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آج اللہ نے مجھ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں آپ کی بات مانو آپ جیسا کہیں ویسا کروں میرے نبی سمجھ گئے ملک الموت نے کہا اکبز روح کا او ان اترو کہو یہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں آپ کی روح قبض کروں جاؤں کیونکہ اللہ نے مجھ کو اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ میرے نبی اگر جینا پسند کرے تو ان کو چھوڑ دینا اور مرنا پسند کرے تو ان کی بھی روح قبض کر لینا غور سے سنیئے جیسے ملک الموت نے اتنا کہا فنظر النبی صلی اللہ علیہ سلم جیسے میرے نبی سے ملک الموت نے اتنا کہا میرے نبی جیبریل کو حسرت بھری نظر سے دیکھنے لگے جب جیبریل کو دیکھنے لگے تو جیبریل کہتے سرکار آپ جیسا کہیں گے بیسا ہی ملک الموت کریں گے وہ واپس چلے جائیں گے مگر ان کو واپس مجھ جانے دیجئے ان کو حکم دیجئے کہ آپ کی روح قبض کرے کیونکہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے اللہ آپ سے ملقات کا مشتاق ہے اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے یہ ہے میرے نبی کی شان کیا سمجھے گا بیمان ارزور سے بلو یہ ہے میرے نبی کی شان کیا سمجھے گا بیمان لرنا نہیں ہے مسلمان ارے بولو یہی ہے بولو لرنا نہیں ہے بلکہ اپنا مکمل لکھنا ایمان تاکہ کوئی داکہ نہ ڈالے آپ کے ایمان کو کمزور نہ کرے میری طرف دیکھئے اب آپ حدیث سنیے اجازت ہے تو سارا مجموع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو اللہ مشکان شریف جلد اول باب الاعتسام صفحہ نمبر تیس کی حدیث سنو عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم لیا تی امتی کما اتا بني اسرائیل حضب نال بن نال حتی انکان من من اتا امہ علی لکان فی امتی من یس نو زالق وین بن اسرائیل تفرقت على سنت این و سبی نم اللہ والتفترق امتی علی سلاس و سبی نم اللہ کل ہم فی نار اللہ ملت واحد قالوا من ہی یا رسول اللہ فقال ما انا علی و اصحابی زور سے بول دو سبحان اللہ نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا وہ دور ضرور آئے گا وہ وقت ضرور آئے گا جیسا دور قوم بنی اسرائیل پر آیا یہود و نصارہ پر آیا جو جو کام یہودیوں نے کیا وہ وہ کام مسلمان کریں گے جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ مسلمان اپنا لے گا جو حال ان کا تھا وہی حال مسلمان اپنا بنا لے گا ادھر دیکھو نبی فرماتے ہے اگر یہودیوں میں قوم بنی اسرائیل میں کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بد فیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا جو جو کام یہودیوں نے کیا وہ وہ کام مسلمان کریں گے ہو بہو اس کی نقل کریں گے ادھر دیکھو جیسے ایک جوتے کی شکل دوسرے جوتے کی طرح ہوتی ہے ایسے ہی مسلمان اپنی پوری شکل یہودیوں کی طرح بنا لیں گے بولو آج ہو رائے کی نہیں آگے حدیث میں ہے پیغمبر فرماتے ہے جیسے یہودی لوگ آپس میں لڑھ کر بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت بھی آپس میں لڑ کر تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی وہ لوگ بہتر میں بٹے مسلمان تہتر میں بٹیں گے مگر کان کھوڑ کر سلو وہ بہتر کے بہتر جہنمی لیکن میری امت میں بہتر فرقے جہنمی ہوں گے ایک فرقہ جنتی ہوگا صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے وہ کون لوگ ہیں وہ کون جماعت ہے جو جنتی ہے بہتر جہنمی ایک جنتی تو نبی نے کیا کہا جملے پر غور کرنا آپ کو کوئی صحیح سے سمجھا نہیں پاتا مولانا آج آپ کو سمجھائے گا سنیے ادھر دیکھئے نبی کی حدیث کا مفہوم کیا ہے مانا علیہ وآہ صحابی اوہ صحابہ یہ وہ خوش نصیب فرقہ ہے کہ لاکھا آدھیاں چلے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لاکھ طوفان آئے لاکھ آدھیاں چلے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لیکن یہ وہ خوش نصیب فرقہ ہے جو ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا